کلاوڈ ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو اپنے ہی دوست کی ماں پر غلط نظر آتا ہے کیونکہ اس کی دوست کی ماں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور اسی لئے کلاوڈ سو بہانے ڈونتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے دوست کے گھر جا سکے تاکہ اسی بہانے وہ اپنی دوست کی ماں کے ساتھ فلرٹے اسی لئے اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دوست کا میٹ ٹیچر بن جاتا ہے کیونکہ کلاوڈ میٹ میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے دوست کو اچھا میٹ پڑھاتا ہے تو اس کی دوست کی ماں اسے میٹ کا ٹیچر رکھ لیتی ہے اور اسی بہانے وہ اپنے دوست کی ماں کے قریب ہونے لگتا ہے اور جب آخر میں اس کے دوست کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے تو اس طرح ان دونوں کی دوستی آخر ختم ہو جاتی ہے یہ پوری مووی ڈیٹیل سے جاننے کے لیے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے اس مووی کا نام ہے ان دا ہاؤس یہ مووی دو ہزار بارہ میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک فرنچ کومیڈی ڈراما فلم ہے مووی کی ایکسپلینیشن کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب ہم مووی کی ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں ایک جرمن آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سکول میں ایک فرنچ پیچر ہوتا ہے وہ گھر آ کر اپنے سٹوڈنٹس کے اسائیمنٹس چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس کی بیوی آتی ہے جس کا نام جینہ ہوتا ہے جینہ بھی اپنے ہزبن کے سٹوڈنٹس کے اسائیمنٹس چیک کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے ہزبنٹ سے کہتی ہے کہ آخر تم اپنے سٹوڈنٹس کو اتنے گندے مارکس کیوں دیئے ہیں جرمن اسے بتاتا ہے کہ میرے سٹوڈنٹس نے کوئی اچھا لکھا ہی نہیں میں بھلا اچھے مارکس کس لیے دوں پھر اس کے بعد اسے ایک اسائیمنٹ ملتا ہے جو اسی کی اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے اور وہ اسائیمنٹ کلاوٹ کا ہی ہوتا ہے کلاوٹ اس اسائیمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے دوست کے گھر جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کہیں بہانے ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ اس کے دوست کی ماں بہت خوبصورت ہے اور اسی لیے ایک دن جو اپنے دوست کے گھر جاتا ہے تو اسے ایک میٹ پرابلم دیتا ہے جو اس کا دوست اس میٹ پرابلم کو سولف نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے اپنی دوست کو کہتا ہے کہ تمہاری میٹ بہت ویک ہے اسی لیے مجھے تمروز تمہارے گھر آ کر تمہیں میٹ پڑھانا ہوگا اور کلاوڈ کا دوست رافے بھی اس بات پر ایگری ہو جاتا ہے کیونکہ رافے کی میٹ بہت دیکھ ہوتی ہے اور اس کی ماں ایستر بھی اس بات پر راضی ہو جاتی ہے کیونکہ اسی بہانے اس کے بیٹے کی میٹ بھی اچھی ہو جائے گی لیکن ایستر کو کلاوڈ کی نیت کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ کلاوڈ آخر کس نیت سے ان کے گھر آ کر اس کے بیٹے کو میٹ پڑھا رہا ہے اب یہ سب فرنچ ٹیچر اپنی وائف جینا کے ساتھ بیٹے ہوئے پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ مجھے ماننا پڑے گا کہ اس ٹوڈنٹ کی رائٹنگ سکلز بہت اچھی ہیں جینا اس بات پر ایگری نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے اور ابھی سے یہ ایسا سوچتا ہے لیکن جرمن اسے کہتا ہے کہ نہیں اس کی ایک کہانی پڑھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر ایک بہت ہی اچھا رائٹر بنے گا کیونکہ اس کی رائٹنگ سکلز بہت اچھی ہیں اب اگلے ہی روز جرمن سکول جاتا ہے اور وہ کلاوڈ سے ملنا چاہتا ہے کلاوڈ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس اسائیمنٹ کا دوسرا پارٹ اسے دیتا ہے جرمن اسے کہتا ہے کہ اگر تمہارے دوست رافق ہو تمہارے بارے میں پتا چل گیا تو تم کیا کرو گے کلاوڈ اسے کہتا ہے کہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو صرف کہانی میں ایسا لکھ رہا ہوں اس لئے وہ دوسرا پارٹ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ اسائیمنٹ کا دوسرا پارٹ جرمن اپنی وائف جینا کے پاس لے کر جاتا ہے اور وہ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کر اس دوسرے پارٹ کو پڑھتا ہے دوسرے پارٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب کلاوڈ دوبارہ سے اپنے دوست رافق کے گھر جاتا ہے تو اس دفعہ رافق کی مدر یعنی کہ ایس تھر کلاوڈ سے بہت اچھے سے ملتی ہے کیونکہ اس کے بیٹی کی میٹس اب آہستہ آہستہ بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کلاوڈ کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور جیسے ہی ایس تھر پیچھ سے جانے لگتی ہے تو کلاوڈ اسے بہت گندی نظر سے دیکھتا ہے جس کا علم ایس تھر کو بلکل بھی نہیں ہوتا اب یہ سب جب جینا بھی پڑھ لیتی ہے تو وہ جرمن سے یہی کہتی ہے کہ مجھے اس کے سٹوڑی پڑھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا اس کی اتنی چھوڑی سی عمر ہے اور اتنی سی عمر میں یہ ایسا سوچ رہا ہے جرمن اسے کہتا ہے کہ اس اچھ کے لڑکے ایسے ہی سوچتے ہیں یہ بہت ہی نیچرل چیز ہے لیکن تمہیں اس کی رائٹنگ سکلز دیکھنی چاہیے کہ اتنا اچھا لکھ رہا ہے اور سٹوڑی میں سسپنس ہے جس کی وجہ سے میں روز اس کے اسائیمنٹ کرنا یا پارٹ پڑھنے کے لیے کیوریس ہوتا ہوں پھر اس طرح کلاوڈ آہستہ آہستہ اپنے اسائیمنٹس کے آگے آگے والے پارٹس جرمن کو شیئر کرتا ہے اور اس میں وہ یہ ہی لکھتا ہے کہ جب تیسری بار کلاوڈ اپنے دوست رافق گھر میں جاتا ہے تو اس بار وہ اپنے دوست کو ایک بہت ہی مشکل ورڈ پرابلم دیتا ہے تاکہ اس بہانے وہ کمرے سے باہر نکل کر ایستر پر نظر رکھ سکے اور اسی لیے اس بار جو اپنے دوست کو ایک مشکل ورڈ پرابلم دیتا ہے تو وہ کمرے سے باہر نکل کر ایستر کے پاس جاتا ہے ایستر جو کہ اپنے ہزبن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ دونوں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر کلاوڈ کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے ہزبن سے لڑے گی تو اس بہانے وہ کلاوڈ کے قریب ہو جائے گی لیکن جیسے ہی وہاں سے ایستر جانے لگتی ہے تو وہ کلاوڈ کو دیکھ لیتی ہے جس سے ایستر کو یہ لگتا ہے کہ کلاوڈ نے شاید ان کی باتیں سن لی ہیں اسی لئے وہ کمرے میں جا کر اپنے ہزبن سے یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی ٹیٹر کو چینج کرنا ہوگا یہ بات سن کر کلاوڈ کو اچھا نہیں لگتا اور وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ اگر اس کو میں ٹیٹر سے ہٹا دیا گیا تو وہ پھر اپنے دوست کے گھر نہیں جا پائے گا اور اس طرح وہ ایستر پر بھی نظر نہیں رکھ پائے گا اسی لئے اپنے فرنچ ٹیچر جرمن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں میٹ کا پیپر چاہیے اگر مجھے میٹ کا پیپر نہیں ملا تو میں آگے یہ سٹوری نہیں لکھوں گا یعنی کہ میں اپنی رائٹنگ چھوڑ دوں گا لیکن جرمن ایسا بلکل میں نہیں چاہتا وہ یہی چاہتا ہے کہ کلاوڈ یہ رائٹنگ لکھتا رہے جس سے کلاوڈ کی رائٹنگ سکلز اچھی ہوگی اور اسی طرح وہ ایک اچھا رائٹر بن پائے گا اس لئے جرمن مجبور ہو کر کلاوڈ کے لئے میٹ کا پیپر چوری کرتا ہے اور میٹ کے پیپر کو چوری کر کے اسی میٹ کے پیپر سے ایک کلاوڈ اپنے دوست رافے کی تیاری کرواتا ہے جس کی وجہ سے رافے کے میٹ پیپر میں بہت اچھے مارکس آتے ہیں اور اسی لئے رافے کی مدر اور فادر دونوں ہی کلاوڈ سے بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہی کلاوڈ کو کہتے ہیں کہ اب تم ہی ہمارے بیٹے کے ٹیچر رہو گے تمہاری وجہ سے آج رافے کے میٹ میں اتنے اچھے مارکس آئے ہیں یہ سب دیکھر کلاوڈ کو بہت اچھا لگتا ہے اور پھر اس کے بعد رافے کے فادر کلاوڈ کو فٹبول میچ کھلنے کے لئے کہتا ہے تو کلاوڈ فٹبول میچ کھلنے کے لئے صاف انکار کر دیتا ہے وہ اس لئے کہ اگر رافے اور اس کے فادر فٹبول میچ کھلنے کے لئے جائیں گے تو احسر گھر پر اکیلی رہے گی اس لئے وہ ان کے ساتھ میچ کھلنے سے منع کر دیتا ہے اگلے دن جب رافے اور اس کے فادر دونوں فٹبول میچ کھلنے کے لئے جاتے ہیں تو کلاوڈ ان کے گھر پر آ جاتا ہے اور کلاوڈ ان کے ساتھ میچ کھلنے کے لئے نہیں جاتا اس طرح وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ گھر جا کر گھر کی بیل بجاتا ہے ایستر دروازے پر آتی ہے تو کلاوڈ اسے چھوٹ کہتا ہے کہ میری مات کی بک کمرے میں رہ گئی ہے اس لئے ایستر اس بک کو ڈھونے کے لیے کمرے پر جاتی ہے لیکن بک وہاں پر نہیں ملتی اور اسی بہانے کلاوڈ ایستر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے فلرٹ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو ایرنگز پہنی ہیں سیم ایسی ایرنگز میری مدر کے پاس بھی ہیں لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اسی بہانے وہ ایستر کو ایموشنل کر دیتا ہے اور ایستر اب اس سے اور باتیں کرنے لگتی ہے اور وہ اسے کولڈرنگ بھی دیتی ہے اور اسی بہانے ان دونوں کی گفتگول شروع ہو جاتی ہے اب یہ سب جو جرمن اپنی وائف جینا کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو جینا اس بار جرمن سے کہتی ہے کہ آپ مجھے ماننا ہی ہوگا کہ واقعی کلاوڈ میں رائٹنگ سکلز اچھی ہیں یہ رڑکہ کافی اچھا لکھتا ہے اور یہ بڑا ہو کر یقینا ایک اچھا رائٹر بنے گا اب اس کے بعد جرمن اور بھی زیادہ کیوریس ہوتا ہے اور وہ اسی لئے کلاوڈ سے آگے والے پارٹ کے لیے کہتا ہے کلاوڈ اسے دوسرا سائیمنٹ کا پارٹ دیتا ہے جس میں کلاوڈ یہ لکھتا ہے کہ اس بار جب میں رافے کے گھر گیا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی اسی لئے مجھے رافے کے فادر نے آج رات سٹے کرنے کے لیے کہا تو رافے مجھے رات تہننے کے لیے ایک روم میں لے کر جاتا ہے جہاں پر رافے مجھ سے کہتا ہے کہ اب تو میرے بہت اچھے دوست بن گئے ہو اور وہ مجھے حق بھی کرتا ہے حق کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جسے اصاف ظاہر ہوتا ہے کہ رافے اب کلاوڈ کو لائک کرتا ہے اب آدھی رات کو کلاوڈ واپس سے ایسٹر کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں جا کر ایسٹر کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے اب یہ سب پڑھ کر جرمن کلاوڈ سے جب ملتا ہے تو وہ اسے یہی کہتا ہے کہ اگر تمہارے دوست کے فادر کو یہ سب پتہ چل جائے گا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اب آگے نہیں لکھنا چاہیے لیکن کلاوڈ کہتا ہے کہ نہیں میں لکھنا نہیں چھوڑوں گا اور اسی لئے اب وہ دوبارہ سے جرمن کو آگے والا پارٹ دیتا ہے جسے جرمن نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھنے لگ جاتا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بار جب میں اپنے دوست رافی کے گھر گیا تو اس بار رافی کی مدر ایسٹر و اس کے ہزبن دونوں کی بیچ میں بہت بری لڑائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے رافی کے فادر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اسی بہانے میں ایسٹر کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے ایک لیٹر دیتا ہوں اگلی صبح جب ایسٹر وہ لیٹر پڑھنے لگتی ہے تو کلاوڈ بھی وہی پر ہوتا ہے اور کلاوڈ وہاں پر جرمن کو بھی اپنے ساتھ امیجن کرتا ہے ایسٹر کو وہ لیٹر پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اسی لئے کلاوڈ کے قریب آ کر اس کے ساتھ رومنٹنگ ہونے لگتی ہے جسے کلاوڈ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن یہ سب وہاں پر رافی دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے رافی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنے کمرے میں جا کر سیوسائٹ کر لیتا ہے اب یہ اسائیمنٹ پڑھنے کے بعد آخر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کا آگے والا پارٹ ابھی باقی ہے جرمن یہ سب دے کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فوراں سکول جا کر رافی کو تلاش کرتا ہے لیکن آج رافی سکول نہیں آیا ہوتا اسی لئے اب جرمنٹ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ رافی کے گھر کال کرتا ہے کال کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ رافی کے دبیت خراب ہے اسی لئے واج نہیں آیا اب اس کے بعد جرمنٹ کو کچھ سکون آتا ہے اور وہ کلاوڈ سے ملنے جاتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں اب یہ سٹوری مزید نہیں لکھنی چاہیے اگر رافی کو اس سب کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ سچی اپنی جان لے لے گا کلاوڈ اسے کہتا ہے کہ میں لکھنا نہیں چھوڑوں گا تو جرمنٹ اسے کہتا ہے کہ اگر تم لکھو گے بھی تو میں تمہاری سٹوریز نہیں پڑھوں گا جسے کلاوڈ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ آگے والے پارٹ جو اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو جزبن پھینک کر وہاں سے چلا جاتا ہے جرمنٹ آ چاہتے ہوئے بھی اس پارٹ کو جزبن سے باہر نکال کر اسے پہنے لگتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کیس بر جب رافی کے فادر گھر پر آئے تو وہ بہت اداس ہے کیونکہ رافی کے فادر اپنی جوب سے ناخوش تھے تو ایسر اس کے پاس آتی ہے اور اس سے اپنی پنشانی کی وجہ پوچھتی ہے رافی کے فادر ایسر کو یہی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی جوب سے بہت تنگ آ گیا ہے تو جواب میں ایسر اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایک خوشخبری بتانی ہے وہ خوشخبری یہی ہے کہ میں پرگرنٹ ہوں جسے سن کر رافی کے فادر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور جیسی وہاں پر رافی آتا ہے تو ان دونوں سے کہتا ہے کہ آج کے بعد مجھے کلاوڈ نہیں پڑھائے گا آپ دونوں کو میرا ٹیوٹر چینج کرنا پڑے گا اب یہ پارٹ پڑھنے کے بعد جرمن باہر جا کر کلاوڈ سے ملنے جاتا ہے وہ کلاوڈ سے یہی کہتا ہے کہ تمہیں اب سٹوری نہیں لکھنی چاہیے میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں اگر تمہارے دوست کے فادر کو پتہ چل گیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا کلاوڈ سے کہتا ہے کہ ہاں اب میں بھی اپنے دوست کے گھر آج کے بعد سے نہیں جاؤں گا یہ کہ گھر کلاوڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کلاوڈ جرمن کے گھر جاتا ہے جہاں پر صرف جرمن کی وائف ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ جرمن گھر پر نہیں ہے کلاوڈ سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے گھر اسی لئے آیا ہوں کیونکہ جرمن گھر پر نہیں ہے کیونکہ مجھے آپ سے پرائیوٹ میں کچھ بات کر رہی ہیں اور وہ جینہ سے کہتا ہے کہ جرمن نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ماں نہیں بن سکتی جس کی وجہ سے جینہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسی طرح غصے میں آ کر گلاوٹ کے ساتھ مزے کرتی ہے اب یہ صرف کلاوٹ اپنے آگے والے اسائیمنٹ میں لکھتا ہے جسے جرمنٹ پڑھ لیتا ہے اور جس سے پڑھ کر جرمنٹ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ آ کر اپنی وائف سے لڑنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وائف جینہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اب آخر میں وہ کلاوٹ کے پاس آتا ہے اور کلاوٹ سے یہی کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تمہیں میٹ پیپر دینے کی وجہ سے پرنسپل نے مجھے سکول سے نکال دیا یعنی تمہاری وجہ سے میرے زندگی سے دو دو چیزیں چلی گئیں ایک میری نوکری اور دوسری میری بیوی لیکن اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر باتیں کر رہا ہوں یہ سن کر کلاوٹ ہستے لگتا ہے اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے